سیدہ امہ ہانی کہتی ہے یا رسول اللہ میں بوڑی ہو گئی ہوں لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کریں سب جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہوا آب الاسلام نے فرمایا سو دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تمہیں سو غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام ازاد کرنا پڑتا ہے تو سو روزوں سے بھی کے برابر گیا آپ سمجھ لیں سو دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو تمہیں سو گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا سو دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تمہیں سو اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا قربان کرنے کا نہر کرنے کا ثواب ملے گا سو اونٹ سر ایک اونٹ کی قیمت آلموس دو ڈائلہ کرو ہے کروڑا روپے کا وظیف ہے جی ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیف ہے فری میں اور سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو یہ زمین و اسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے پھار دے گا سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے وہ حدیث ہے بتاقہ ہے نا کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمزی میں کہ ایک شخص کے نانوے دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ اعمال طول رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہا میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھ لکھ بھاری ہو جائے گا اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث اس کے لئے جنت کا حکم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے تو یہ چار وزیفے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ